اینا فرقت میں مریضہ بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ میرے بابا سے شفارش نہیں کرتا کوئی شاہے والا سے گزارش نہیں کرتا کوئی میرے بابا سے شفارش نہیں کرتا کوئی شاہے والا سے گزارش نہیں کرتا کوئی سب کو لے جاتے ہیں جز فاطمہ صغرہ بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ اپنی بیمار بہن کو نہ رولاؤ اکبر حال بابا کو میرا جا کے بتاؤ اکبر اپنی بیمار بہن کو نہ رولاؤ اکبر حال بابا کو میرا جا کے بتاؤ اکبر آپ کی بات نہیں تالتے مولا بابا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ مجھ سے معصوم سکینہ نے یہی فرمایا ننے اصغر کا بھی فہرست میں نام آیا ہے بس نہیں ہے تو فقط نام ہمارا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ سر جھکائے ہوئے چپ چاپ کھڑے ہو اکبر اور ادھر رکھتے سفر باندھ چکے ہیں سرور کچھ تو بابا سے کہو جا کے خدارہ بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ ہائے اب گریاؤ نالا نہ کروں گی لیکن اور تم سے کوئی شکوا نہ کروں گی لیکن میرے جینے کی دعا اے نہیں کرنا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ کربلا کا ہے ارادہ یہی سب کہتے ہیں وہ زمین ٹھیک نہیں اہلِ عرب کہتے ہیں ڈر ہے گھر جائے مصیبت میں نہ بابا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ جب بھی غربت پہ سکینہ کو وطن یاد آئے میری بے بہنوں کو جو بیمار بہن یاد آئے تم بڑے ہو انہیں تم دینا دلا سا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ علی اکبر تیری فرقت ہمیں تڑ پائے گی تم جو روگے تو طبیعت میری خبرائے گی یاد کر کے مجھے رونا نہ رولانا بھئیہ عبر میں چہرے پہ اداسی نہ رہے میری معصوم سکینہ کہیں پیاسی نہ رہے میرے حصے کبھی تم فرض نبھانا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ جلد بابا کی دعا دولہ بنائے گی تمہیں ایک بیمار بہن یاد تو آئے گی تمہیں جلد بابا کی دعا دولہ بنائے گی تمہیں ایک بیمار بہن یاد تو آئے گی تمہیں سبر کرنا میری خاطر نہ تڑپنا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ اپنی بیمار بہن کو نہ رولاؤ اکبر حال بابا آکھوں میں راجہ کے سناو اکبر آپ کی بات نہیں ٹالتے مولا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ خود کو گردشت قضا سے نہ بچا پائی میں اور شادی میں تمہاری جو نہ پائی میں میری بھابی کو میری قبر پہ لانا بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ جبکہ مر جائے نہ رو رو کے مریضہ بھئیہ کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھئیہ گون جتی تھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین گون جتی تھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین شمر خنجر ذرا آہیستا چلا بڑا پیاسا ہے حسین میں نے آوش مغابت میں اسے پالا ہے چکیاں پیس کے غربت تمہیں اسے پالا ہے یہ بتا دے مجھے کیا ہے میرے بچے کی خطا بڑا پیاسا ہے حسین شمر خنجر ذرا آہیستا چلا چورشا بھیر کا زخموں سے بدن سارا ہے سانس تو لینے دے دن بھر کتھ کا آہا رہا ہے میرے بچے پی ترس کھا میں تجھے دوں گی دعا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین موجتی تھی کسی بی بی کی سدا بڑا پیاسا ہے حسین ریت جلتی ہوئی زخموں سے چھڑا لینے دے مجھ کو آگوں شمیں بیٹے کو لٹا لینے دے روک لے اپونی چھوری ہلنے لگی کرب و بلا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین شمر خنجر ذرا آہیستا چلا بڑا پیاسا ہے حسین کون ہے جو میرے بچے کو پلائے پانی جا کے دریاں سے کوئی دوڑ کے لائے پانی تین دن سے اس ایک پوند بھی پانی نہ ملا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین شمر خنجر ذرا آہیستا چلا بڑا پیاسا ہے حسین دیکھئے درد سے ہے رنگ عجب چہرے کا جسم تیروں پم واللک ہے میرے بچے کا اپنے زانوں سے میرے لال کا سینہ نہ دبا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین مامتہ کا میری اظہار تُو کر لینے دے شمر دل بھر کے ذرا پیار تُو کر لینے دے تُکڑے ہو جائے نہ سینے میں کلے جا میرا بڑا پیاسا ہے حسین بڑا پیاسا ہے حسین کند خنجر سے نبے کسپا ستم تھا ظالم کچھ تو مجبور مسافر پترس کھا ظالم واسطہ دیتی ہے رو رو کے نبی کا زہرہ بڑا پیاسا ہے حسین شمر خنجر ذرا آہیستا چلا بڑا پیاسا ہے حسین شکل مجھے خواب دا اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا ان شاء الله ابل قاسم محمد اللہم صلی علیه وعلا اہل بیته مظاہر جلالك وجمالك بل لعن على اعدائهم الشاکتین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وَهُوَا أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِيكُمْ نَعْرَةً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةً صلوات ورمحمد وآل محمد یہ آیہِ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ارشادِ حضرتِ اہدیت جلل وعلا ہوتا ہے اے صاحبانِ ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایدھن انسان ہے اور پتھر ہے مفتبو کا آغاز ہمارے یہاں سے ہوا کہ آخر حضرتِ سید و شہداء سلام اللہ علیہ کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے جواب ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر کل کی بات ذہن میں ہوگی ربط کے لئے ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا شرابی کبابی بے دین لا مذہب ایک کافر انسان جس کا نام یزید تھا اس نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا حضرت نے اس کی بیعت سے انکار کیا نتیجے میں حضرت کو قتل کر دیا گیا سؤال یہ ہوا تھا کہ کیا امام کو اس بیعت کے انکار کے نتیجوں اور اواقب کا علم و احساس تھا جواب یہ ہوا بلکل تھا اب اگر یہ بات تہہ ہے کہ امام کو پتا تھا یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ یہ ہونا ہے تو کیوں انکار کیا جبکہ قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو یہ سیدھے سیدھے قرآن کے خلاف ہے اور ظاہر سی بات ہے نواس رسول سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ قرآن کے خلاف جائیں گے بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری طرف منصوب کر کے کوئی حدیث بھی پیش کرتا ہے تو یہ مت دیکھو کہ کون ہے کتہ بڑا ہے راوی کتہ اونچا ہے ہماری حدیث کو قرآن کے سامنے رکھو اگر مطابق ہو جائے تب تو ہم نے کہا ہے ورنہ اس کو دیوار پہ مار دو ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے تو جو قول کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قول قرآن کے خلاف نہیں جائے گا تو ان کا عمل قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے یہ بات تیہ ہے کہ امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں ہم قتل ہو جائیں گے اور یہ بھی تیہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اب کیوں کیا ایسا امام نے انکار بیعت کا سبق کشتو ہوگا اس کا جواب یہ آیا تھا کہ دیکھئے ایک آیت سے کوئی مسئلہ تیہ نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کو پتا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے لیکن قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے قرآن نے بولو یار ساتھ رو شہادت سے منع نہیں کیا ہے تو ایک بات یہ تیہ ہوئی کہ قرآن نے بے شک منع کیا ہے مگر ہلاکت سے منع کیا ہے شہادت سے منع نہیں کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ what's difference between ہلاکت and شہادت یہ بھی کل بات ہو چکی ہے کہ جو انسان اپنے لیے جان دے دنیا کے لیے جان دے مال کے لیے جان دے اقتدار کے لیے جان دے حکومت کے لیے جان دے وہ قتل ہلاکت کہلائے گا اگر کوئی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے تو یہ شہادت کہلائے گی اور قرآن نے منع کیا ہے نہ شہید کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ شہید کو مردہ سمجھ سکتے ہو اب اس کے بعد یہاں سے بات کل چھوٹ گئی تھی کہ امام کا یہ قتل ہلاکت کہلائے گا کہ شہادت کہلائے گا اس لیے کہ قتل تو ہوئے ہیں جواب یہ تھا کہ اگر انکار اپنے لیے ہے تو ہلاکت ہے اگر انکار خدا کے لیے ہے تو شہادت ہے آج بات یہ ہونی ہے کہ امام کا انکار اس کا سبب کیا تھا سلوات ورمحمد وعہ اب یہاں تک آگئے نا اب یہاں گفتگو یہ ہوگی کہ حضرت نے سلام اللہ علیہ جو انکار کیا یزید کی بیعت سے اس انکار کا سبب کیا تھا کیوں انکار کیا تو ایک جواب آج ہوگا دوسرا انشاءاللہ خدا نے چاہا تو جو آیت پڑھ رہے ہیں ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے وہ اس زیل میں انشاءاللہ اکل گفتگو ہوگی سبب انکار پر آج آئیے کل بات یہاں سے ہماری رہ گئی تھی کہ امام نے جو انکار کیا ہے وہ پہلے ہے یا یزید نے جو بیعت مانگی ہے وہ پہلے ہے ساتھ چڑھو یار امام نے بات میں کیا ہے پہلے امام سے بیعت مانگی گئی ہے تو یہ کونسی اقل مندی ہے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ امام نے انکار کیوں کیا ہم کو اس پر بحث کرنا چاہیے کہ یزید کو اسرار کیوں تھا اس لیے کہ چاہے پیسوں سے وہ چاہے اس وقت کی مجلس میں یا دن کی تلہرباق کی مجلس میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ کتنے لوگ تھے یزید کی بیعت سے انکار کرنے والے اس کی مخالفت کرنے والے اس کے خلاف شیر کہنے والے آپ کے پوری تاریخ مل جائے گی لیکن آج انہوں نے شیر کہا ہے آج انہوں نے یزید کی مخالفت کی ہے رات کو چالیس ہزار پچاس ہزار دس ہزار بیس ہزار پہنچ گئے اور صبح ان کا شیر بدل گیا ایک بچارے جو ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن عبی باکر نام سنو خلیفہ اول کے بیٹے ہیں اس آدمی نے بیعت سے انکار کیا اور انکار کر کے مدینہ چھوڑ دیا مکہ جا رہے تھے راستے میں دھیرے سے مرڈر ہوگے عبد الرحمن ابن عبی بکر کا تو یزید کا کوئی مخالف بچا نہیں تھا جو لوگ مخالف بھی تھے یا تو ان کو فیزیکلی غائب کر دیا گیا ختم کر دیا وہ تفصیل انشاءاللہ آئے گی میں یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پر رہا ہوں کہ اس وقت کہوں گا یا صبح کو جیسا جو اللہ کی توفیق ہوئی یا تو ان کو پیسوں سے خرید لیا گیا اب بچا کوئی نہیں ہے حتی یزید کے باپ نے بھی جو یزید کو وسیعت لکھی ہے یا بیان کی ہے بعض روایتوں میں تین لوگوں کی بات ہے بعض روایتوں میں چار لوگوں کی بات ہے کہ یہ تین لوگ تمہارے خلاف جا سکتے ہیں عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بعض میں جو ہے وہ ایک نام اور ہے عبداللہ ابن عمر کے لیے لکھا کہ وہ اس سے کوئی میٹر نہیں ہے وہ تھوڑا سمجھا بجھا دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے عبداللہ ابن زبیر کے لیے لکھا کہ وہ اس ٹائب کا آدمی اس کو جہاں آئے مار دینا امان حسین کے لیے پھر وہ انشاءاللہ بات آئے گی تو کل ملا کر کے یزید کے باپ کو بھی جو تھی جو احساس تھا وہ یہ یا کوئی مقابلے میں آنے والا نہیں ہے ان تین کے علاوات تین میں بھی ایک معاملہ یہ ہو جائے گا وہ جو دوسرا تھا عبداللہ ابن زبیر وہ بھی جو ہے وہ خاموشی سے مدینے سے نکل گیا ایک ہی آدمی تو بچا ہے نا پوری تاریخ میں انصاف سے بتائیے صرف امام حسین اب یہاں سوال ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے بیعت نہ کرنے کی وجہ پہلے اس پر بحث ہوگی کیا امام حسین سلام اللہ علیہ کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے یزید کی سرکار کو کوئی خطرہ تھا پہلے اس پر آپ بات کیجئے صلوہ عدبر محمد ہائے کوئی خطرہ اس لئے بات ہوگی نا کیا امام کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے یزید کی سرکار گھر سکتی تھی آج الیکشن ہوتا ہے حالو مواز آپ کہیں جو ہے وہ پتا چلا منسپل کارپریشن میں دیکھ لیجئے آپ کے محلے کا جو ہے آپ کے شہر کا چیئرمین ایک لاکھ ووٹ ہے پانچ آدمی کھڑے ہو گئے کسی کو پندرہ ہزار ملا کسی کو بیس ہزار ملا کسی کو بائیس ہزار ملا جس کو بائیس ہزار ملا وہ جیت گیا کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں وہ جو چیئرمین ہوا ہے جس کو ایک لاکھ میں صرف بائیس ہزار ووٹ ملے ہیں اس کے خلاف کتنے لوگ ہیں اسی ہزار ہیں نا اسی ہزار جس کے خلاف ہوں اس کو پانچ سال کوئی ہلا سکتا ہے بولیے کل بیس بائیس ہزار اس کے ساتھ ہیں اسی ہزار اس کے اگینس میں ہیں اٹھتر ہزار اور پانچ سال اس کی سرکار کو کوئی ہلا نہیں سکتا وہاں یزید کے ساتھ کیا تھا میں نے کہا کہ لوگ مخالف تھے اس میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ لیکن جو مخالفین تھے اس میں یا تو پیسے کی بنیاد پر خاموش ہو گئے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو تعجب ہوگا ایسی ایسی شوارہ ہے واقعی رات میں یزید کی خلاف شیر کہتے ہیں صبح کو یزید کی حمایت میں شیر ہے اس کی باقیتہ کنتیاں لکھی ہوئی ہیں کہیں چالیس ہزار ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے پیس تو یا تو پیسے کی بنیاد پر لوگ چپ ہو گئے تھے یا دنڈے کی بنیاد پر چپ ہو گئے میں نے کہا عبد الرحمان اپنے عبیبکر کو مار دیا گیا راستے میں کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلا بلکہ سلوات ورمحمد بلکہ ایک آدمی اور تھا تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیے یہ صحیح بات ہے ہو گئے آجا یہ ادھر بھی جگہ ہے کچھ لوگ ادھر آجا یہ بچوں تم لوگ ادھر آجا تو تم لوگ ادھر آجا تو تم لوگ ادھر آجا انشاءاللہ کل اگر آپ دلہر باق میں تشریف لائے تو وہاں میں کتاب لے کے ہوں گا وہ پوری داستان سناؤں گے نام کیا ہے کون ہے ایک آدمی نے وہاں شام میں یزید کے باق کے سامنے کھڑے ہو کر کے یزید کی خلافت کی مخالفت کی یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے کچھ نہیں بولا چلا گیا کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی طبیعت خراب ہوئی اب دیکھ اس سیاسب جا ہے درباری حکیم تھا یہودی اس کو یزید کے باپ نے بولایا بظاہر یہ ہے کہ صاحب سرکار کی طرف سے علاج کا انتظام کیا جا رہا ہے اور اس یہودی نے جا کر کے دوہ کے نام پر اس آدمی کو زہر دے دیا خلاص بعد میں اس کے خاندان والوں نے موقع پا کر کے اس یہودی کو مارا مار دیا وہ جنہوں نے مارا وہ اریسٹ ہوئے معاویہ ابن ابی سفیان نے پوچھا کہ بھئی کیوں تم نے مارا کہ اس نے جو ہے وہ جس کے کہنے پہ کام کیا تھا وہ تو مر گیا ہے ابھی کہنے والا باقی ہے یعنی یہ سب ہو رہا تھا اب اتنی دہشتگردی کے بعد کسی مہمت ہے مخالفت کریں نتیجے میں سب آگئے لائن پر جب سب آگئے لائن پر ایک ہی آدمی تو بچا ہے بولیے ایک ہی آدمی ہے نا جس کا نام ہے فرزند رسول کیا ایک امام حسین سلام اللہ علیہ اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار ختم ہو جاتی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی کوفے والے جنہوں نے خط لکا ہے نا انہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد بھی امام حسین سے یہ فریاد کی تھی کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیے امام نے کہا خبردار ہمارے بھائی کے درمیان ان لوگوں کے درمیان ایک اہد و پیمان ہوا ہے میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا دس برس امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین رہے ہیں نا یزید کے باپ کی حکومت میں کوئی ایک کام ایسا کیا امام حسین نے جو یزید کے باپ کی حکومت کے خلاف دیا ہو اپنے مدینے میں ہیں دعا عبادت نماز سب ہو رہی ہیں تو بہت وقت آپ کا ہم اس پر نہ لیں اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں گے نا تو امام کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا یزید کی حکومت گرنے والی نہیں تھی اس سے انکار نہیں کہ لوگ مخالفت کرتے لیکن جو مخالفت کرتے ان کے دو آپشن ہیں بک سکتے ہو تو یہ لو نہیں تو ختم ہو جاؤ سرکار کو گرنا نہیں ہے اور یہ بات جب آج چودہ سو برس کے بعد ہم آپ بیٹھ کر کے تاریخ کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کی بیعت نہ کرنے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو اس چیز کو یزید خود سمجھ رہا تھا نہیں سمجھ رہا تھا بولیا جب سمجھ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امام حسین سے جو بیعت مانگی جا رہی ہے وہ سرکار بچانے کے لیے نہیں ہے میرا زور اسی پر ہے اب جو بیعت مانگی جا رہی ہے امام حسین سے وہ اس بنیاد پر نہیں مانگی جا رہی ہے کہ اگر یہ سپورٹ نہیں کریں گے یہ ساتھ نہیں آئیں گے تو سرکار گر جائے گی لہذا کسی صورت سے ان کو لیا ہو وجہ کچھ اور ہے جب وہ وجہ سمجھ میں آ جائے گی امام کا انکار سمجھ میں آ جائے گا سلوات در محمد وعا وجہ کیا ہے اب اس پر دھیرے سے میں آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں یہ بتائیے جنابِ زیدی صاحب جنابِ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے وہ دین آج ہے حضرتِ اگر ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت تھی حضرتِ عیسیٰ سلام اللہ علیہ وعلا نبینا وعالیہ جو دین لے کے آئے تھے وہ ہے اگر ہوتا تو کیا رسول اللہ کی ضرورت تھی موسیٰ کا دین مٹا کیسے عیسیٰ کا دین ختم کیسے ہوا کوئی جنگ ہوئی تھی عیسیٰ کا دین کیسے گیا کوئی جنگ ہوئی تھی پھر کہ جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے جو موسیٰ کے ماننے والے تھے ان کے جس کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں انویائی انویائی بولیں گے نا ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے اس مذہب کے علماء انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق دین موسیٰ میں اور دین عیسیٰ میں چینجنگ شروع کی کیا جنب عیسیٰ کے مذہب میں شراب جائز تھی کیا جنب عیسیٰ کے مذہب میں سور کا گوشت جائز تھا کیا جنب موسیٰ کے ہاں یہ سب درست تھا تو انہوں نے اپنے سہولت کے اعتبار سے اس میں چینجنگ شروع کی نتیجہ کیا ہوا دھیرے 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 نام تو رہ گیا مسیحیت کا نام تو رہ گیا موسیٰ کے دین کا لیکن اندر سے مذہب خالی ہو گیا یہ ایک تاریخ ان کے سامنے ہے کہ کسی دین کو ختم کرنے کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر گھس کے جو اس کا بنیادی ڈھانچا ہے جو اس کا بیسک پرنسپلس ہیں اس میں اتنی بھیانک چینجنگ کر دو کہ دین اصلی شکل میں رہی نہ جائے پھر نام سے کیا ہوتا ہے یہ ایک ہم کو پچھلی تاریخ سے سمک مل رہا ہے اگر جب رسول اللہ نے مکہ میں اعلان رسالت فرمایا تو پتا ہے کتنی عذیتوں کا سامنا کرنا پڑا یہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم یہ پیغمبر کے صحابہ پتا ہے انہوں نے کتنی عذیتیں پرداشت کی ہیں آج تو ہم کو بنا بنایا مل گیا ہے خندق کا ماتم ہوتا نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے نا کیسے ہوتا ہے خدا نہ خواستہ ماذا اللہ استغفراللہ میں کوئی توہین نہیں کر رہا لیکن غور کیجئے آپ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ پہلا پہر یہاں دوسرا یہاں تیسرا یہی نہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ آگ پر چلتے ہیں آپ اس زمانے کے لوگوں کو سنیے ایک صحابی ہے اور کتنے واقعی صحابہ ہیں جو بچارے تاریخ کے اور آگ میں دب کے رہ گئے کوئی جانتا نہیں ہے کتنی عذیتیں برداشت کی ہیں جناب خباب ابن الارت بزرگ صحابی پیغمبر جن کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے امیر المؤمنین نے دعا کی رحم اللہ خبابا اللہ خباب پر رحمت نازل کرے پتا کیا برداشت کیا اس آدمی نے یہ جس کے غلام تھے وہ توجہ سنیا یہ معمولی مسئیبت نہیں ہے جو اصحاب رسول نے برداشت کی ہے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لئے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ یہ جب کلمہ پڑھا انہوں نے اس صحابی جلیل نے تو ان کا جو مالک تھا اس کو برا لگ آگ جلاتا تھا جناب خباب کو جلتی آگ پہ لٹا دیتا تھا اور کر رہے ہیں آپ کھال جلتی تھی چربی پگھلتی تھی جب آگ میں چربی پڑھے گی تو اور اچھلے گی نا آگ اور جب عذیت ہوتی تھی اس صحابی کو تو جانتے ہیں بجائے آہ اور تڑپ کے کیا نکلتا تھا کھال جلتی تھی اور یہ صحابی پکارتا تھا محمد 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 اتنی عذیتیں برداشت کی ہیں ابتداء میں ان اصحاب کرام نے یعنی اتنی عذیت ہو گئی کہ آخرش اللہ کو کہنا پڑا بس اور آپ لوگ چھوڑ دیئے مکہ چلے آئیے ہجرت ہو گئی آگئے کہاں یعنی اتنی ہی زیادہ عذیت ہوئی نا کہ خدا نے کہا مکہ سے نکل جاؤ اب ان کے ہاتھ سے یہ لوگ نکل گئے اب کیا ہوگا جنگیں شروع ہوئیں اب تو کوئی مل نہیں رہا ہے نا تو اب جنگیں شروع ہوئیں بدر خیبر اہود آخر میں مہا گڑ بندل ہوا جس کو کہتے ہیں جنگ احزاب جنگ خندق کچھ نہیں ہو سکا اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ان سبوں کو لڑکے روک پانا مشکل ہے اب جنگ کر کے اسلام کو روک نہیں سکتے کیا کیا جائے میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں اب جنگ کر کے ان کو روکنا بولیے ناممکن ہے کیا کیا جائے سامنے دین موسیٰ کا حشر معلوم ہے غور کر رہے ہیں آپ سامنے دین عیسیٰ کا حشر معلوم ہے اب جو بدجیوی تھے اس طرف کے ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی لڑکے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا اب ایک ہی آپشن ہے مسلمان ہو جاؤ صلوات بر محمد وآل یہی آپشن بچا مسلمان ہو جاؤ ان کے اندر گھوستے ان کو کھوکلا کرو اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جسٹ آفٹر وفات پیغمبر یہ کام سٹارٹ ہوا آپ بتائیے رسول اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے دنیا کا کوئی آدمی اس کو حلال بنا سکتا ہے بھولیے رسول اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو کسی کے اندر حمت ہے کہ وہ حرام قرار دے دے حتی حضرت علی حتی میں معصومین اسی چیز کو تیمان حسین نے کربلا میں کہا تھا مجھے کیوں مارتے ہو کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے تو دنیا میں کسی کو حتی رسول اللہ کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے حرام کو حلال کر دے یا اس کے حلال کو حرام کر دے یہ پیغمبر ہے جو حکم ہے وہ خدا کا ہے ہو گئی بات لیکن جسٹ آفٹر وفات پیغمبر یہ کام سٹارٹ ہوا کی نہیں ہوا مشہور ہے دو چیزیں تھیں پیغمبر کے زمانے میں حلال این احرمو ہما کہنے والے نے کہا میں حرام کرتا ہوں سنا ہے نہیں نئی بات تو نہیں کہہ رہا ایک آدمی پوچھنے والا نہیں تھا کہ جس چیز کو خدا نے اپنے رسول کے ذریعے اظہار کیا ہے حلال کا آپ کونے حرام کرنے والے پبلک نے مان لیا اور آج تک چلا آرہا نہیں آرہا لیکن یہ چیزیں ہلکی تھی معمولی تھی خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے تسلیم کر لیا اور وہ سسٹم کا حصہ بن گئی آتے آتے یزید کا زمانہ آیا بس آگیا میں اپنے موضوع پر آتے آتے بولیے یزید کا زمانہ آ گیا یزید نے سوچا جو کام ہمارے بڑے نہیں کر پائے ہیں جو کام ہمارے پوروج نہیں کر پائے ہیں اس کو اگر میں کر دوں تو رہتی دنیا تک میرا نام یہ ہو جائے گا کہ جو کام ابو سفیان نہیں کر پایا وہ کام اس کے پوتے یزید نے کر دیا کیا دین مٹا نہیں تھا نا اور اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ اب تک کی تاریخ ہے کہ جو اس حکومت پر بیٹھا اس نے جو چینجن کی اس کو پبلک نے ایکسپٹ کیا ہے نا اب یزید اسی لائن پہ چل رہا ہے دو منٹ جو ہے وہ پہلی ازان احترام میں رک جائے پھر یزید کے فتوے سناتا ہوں سلوات بر محمد و آل محمد نہیں ہے شاید اب نہیں ہے جگہ آگے اب کہاں آئے گا تھوڑا تھوڑا آجائی اچھا جب تک آپ لو آگے 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 آگ حسین نے انکار کیوں کیا بات ہماری چل رہی ہے اسرار کیوں تھا ہو گئی نا اب واپس آئیے میں آپ کو یزید کے فتوے سناتا ہوں ہوا بھی مزاق کرتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی آواز آتی ہے کبھی رہ جاتی ہے اب کوئی بہت ڈسٹرب نہیں ہے لو ایک صلوات در محمد و آل محمد جلی اب آئیے اسلام کا چاہے جو فرقہ ہو اگر مسلمان ہے تو وہ کبھی نماز کے خلاف نہیں بول سکتا چاہے جو فرقہ ہو وہ سنی ہو شیعہ ہو ہنفی ہو وہابی ہو شیش امامی ہو ہشت امامی ہو اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو وہ نماز کے خلاف نہیں جا سکتا اس لیکن نماز ہی ہے جو اس مسلمان اور غیر مسلمان کا ڈیفرنس بتاتی ہے آپ کے ہاں بھی روایت موجود ہے چھٹے امام سے فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے تو اسلام اور کفر کے درمیان پہچان کیا ہے نماز ہے سڑے سے سڑا آدمی بھی نہ پڑھے مگر نماز کے خلاف نہیں بول سکتا ہو گئی بات اب آئیے نماز کے بارے میں یزید کا فتوہ سناتا ہوں نماز کے مطالق بہت سی آئیتیں ہیں قرآن میں لیکن ایک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے والوں کو قرآن نے ڈاٹا ہے یہ کونسی نماز ہے یہ کیسے پڑھ رہے ہو کہاں بہت اتمنان سے تاکہ بچوں کے دماغ میں اتر جائے یزید کا شیر فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْلٌ اون لمازیوں کے لئے جو اپنی نماز میں غفلت برکتے ہیں وَيْل کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَيْل جہنم کا ایک نچلا طبقہ ہے جس میں سخت عذاب ہوگا گھور عذاب جس کو کہتے ہیں شدید عذاب ہوگا اس کو کہتے ہیں وَيْل یہ وَيْل میں جائے گا کون اس جہنم کے طبقے میں وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ نمازی اے نمازی جہنم میں جائیں گے کہا ہاں سب نہیں کون سے نمازی الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برکتے ہیں ٹھیک تو پوری آیت کیا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْل اللہ کی مار فٹکار جہنم کا نچلا طبقہ جو بھی ترجمہ کیجئے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز میں بولیے غفلت کرتے ہیں اگر آپ آدھی آیت پڑھئے صرف اتنا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس آدھے فقرے کا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی مار وَيْل جہنم ہو گئی نا تو نماز کے لئے لفظ وَيْل قرآن نے یوز کیا ہے جہنم کا نچلا طبقہ اسی قرآن میں شراب کے بارے میں بھی آئے تھے ارشاد ہوتا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ آپ کہہ دیجئے اس میں زبردست گناہ ہے وَمَنَا فِعُوا لِلْنَّاسِ لوگوں بھئی جو بیچے گا اس کو نفع تو ہو گئی لیکن اِثْمُ هُمَا اَكْبَرُوا مِنْهَا اس کا گن مِنْهُمَا ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے تو شراب کے لئے قرآن نے کیا کہا گناہ ہے نماز کے لئے قرآن نے کیا کہا وَيْلُ اُن نمازیوں کے لئے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں تو وَيْل نماز والوں کے لئے ہوا شرابیوں کے لئے گناہ کہا گیا لیکن یہ خاص لفظِ وَيْل قرآن میں نہیں آیا ہے اب یزید کی بدماشی سنیں گے اُدھر سے یزید نے کیا کیا آدھی آیت لی نماز والی فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّمُ اور ادھر سے آدھی آیت لی شراب والی دونوں آیتوں کو ملا کے شیر کہہ رہا یزید تو یزید کا شیر یعنی یزید کا فتوہ ہوا کہتا ہے فَوَيْلُ مَا قَالَ رَبُكَ وَيْلُونَ لِلَّذِي شَرِبَا نہیں کہا ہے تمہارے رب نے پہلے تو یہیں رک جائیے what's meaning of تمہارے رب مَا قَالَ رَبُّنَا کہہ سکتا تھا ہمارے اللہ نے نہیں آدھش کیا اس نے کیا کہا مَا قَالَ رَبُّكَ تمہارے رب نے یہ تمہارے رب کا مطلب کیا ہے یزید یہیں پکڑا گیا کہ اللہ کو اپنا اللہ نہیں سمجھتا تھا ورنہ ہمارا رب کہتا ہے نہ گفر کا تو یہیں ہو گیا لیکن اب فتوہ سنیے مَا قَالَ رَبُّكَ وَيْلُونَ لِلَّذِي شَرِبَا نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ وَيْل ان لوگوں کے لئے جو شراب پیتے ہیں بَلْ قَالَ وَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ ہاں ان کے لئے قرآن میں وَيْل کا لفظ آیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں ہو گیا فتوہ یزید کا معلوم یزید کا فتوہ کیا ہوا شراب نو پرابلم کوئی حرج نہیں ہے اللہ نے وَيْل نہیں کہا ہے خبردار نماز مت پڑھنا نماز پڑھنے والوں کے لئے جہنم ہے قرآن نے کہا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ آپ انصاف سے بتائیے صلوات بر محمد وعال محمد بھور کر رہے ہیں یعنی جو اساس دین ہے جو بنیاد دین ہے یزید نے کہہ دیا کہ آپ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے خبردار نماز پڑھو کہ جہنم میں جاؤ گی شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے بورا نہ مانے واللہ میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے خدا نخواستہ اگر کسی پہ چپتی ہے تو میرا کوئی مقصد نہیں ہے اب اس شیر کے بعد یزید کے اس فتوے کے بعد یزید کے کتنا آسان ہو گیا ہمارے آپ کے لئے یزیدی اور حسینی تیہ کرنا کون یزیدی ہے کون حسینی ہے اگر سوال ہو جائے تو کتنا آسان ہے تیہ کرنا امام حسین کا سر کہاں کٹا سجدے میں نا یزید کا فتوہ کیا ہے شراب پینے میں کوئی دقت نہیں ہے نماز مت پڑھنا ہو گیا نا اب اگر ہم کو یہ تیہ کرنا ہو چاہے جتنے بڑے گھر کا ہو چاہے جتنے دولت مند باپ کا بیٹا ہو چاہے جتنے مذہبی باپ کی اولاد ہو ہمارے لئے بالکل آسان ہو گیا یزیدی اور حسینی تیہ کرنا جو لوگ مسجدوں میں دکھائی دیں چاہے جتنے غریب باپ کا بیٹا ہو حسینی کہلائے گا جہاں شراب دکھ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ یزیدی ہو سکتا ہے حسینی نہیں ہو سکتا سلوات بر محمد و آل محمد یاد جا کے بتائیے کہ what's difference between حسینی اور یزیدی نماز ہوگی تو حسینی ہوگا شراب ہوگی تو یزیدی ہوگا یہ ایک سنا دیا ہم نے شراب کو کوئی بھی لکوڈ ہو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے جھاگ اٹھتے ہیں کسی بھی اس کو پھلائیے ہاں جھاگ اٹھتے ہیں بلبلے اٹھتے ہیں دیکھا ہے یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے پلٹا جاگ جو جھاگ ہیں تو وہ جو پھوکتے ہیں نا بلبلے شیر سنیو سا کہتا ہے یہ میرے جام شراب میں جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں ایسا لگتا ہے جیسے حاجی ہیں خانہ خدا کا تواف کر رہے ہیں اس سے زیادہ اور کعبے کی توہین ہو سکتی ہے اس سے زیادہ حاج کی توہین ہو سکتی ہے اس سے زیادہ حاجیوں کی توہین ہو سکتی ہے ایک ہو گیا دو شراب ہی کتنی قسمیں جانتے ہیں آپ لوگ سلاوات بار میں سناتا ہوں سلاوات بار محمد یہ جو پنیا پی پی کر کے تھرے پی پی کے سڑک پہ بھہکتے ہیں نا ان کی کوئی عوقات تھوڑی ہے جو شراب کا رواش تھا عربوں میں سورج نکلنے کے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے سورج نکلنے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے حوز کے کنارے جو بیٹھ کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے حوز میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے اکیلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے محبوب کے ساتھ جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے بڑی قسم ہے جتنی قسمیں عربوں میں شراب کیا ہے وہ اتنی کسی میں نہیں ہے انہیں قسموں میں کہتے ہیں اب یہ مطلب ہے کہ تم کو کہہ دے پتا اب یہ کتاب میں لکھا پڑھ لیا میں نے میں کیا جانوں کہ شراب کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی اتنی تل ہوگی اسی بنیاد پر پرانی شراب کا نام معلوم ہے اس زمانے میں عرب میں پرانی شراب کا نام کیا تھا عجوز عجوز مانے بڑا بڑیا ضعیفہ کہتے ہیں کہ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تل ہوگی اتنی تیز ہوگی ایک سوال کا جواب آپ دیجئے ہوریں خلق ہو چکی ہیں یا خلق ہوں گی ہوریں خلق ہو چکی ہیں یا خلق ہوں گی یہ ہے ایک بحث کا مدہ ہوریں خلق ہو گئیں یا خلق ہوں گی ایک شیر ہے غالب کا سنا ہوگا کیا ہے ایسی جنت کا کیا کریں غالب جس میں لاکھوں برس کی ہوریں ہیں تو اس حال سے ہوریں کیا ہیں وہ بھی پرانی ہے نا یزید کے ہاتھ میں شراب ہے وہ کونسی ہے وہ بھی پرانی ہے آپ دیکھیں کیا بدتمیزی اس کی جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے اندر عجوز بڑھیا پرانی تلخ شراب ہے اس کے بعد کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے میں نے اس کو چینج کیا ہے ہوروں سے اب سمجھ میں آگیا یزید کے فتاوے سمجھ میں آگئے پندرہ بیس منٹ بچا ہے جلدی لیت ختم کر دے جس نے نماز کو منع کیا جس نے حاج کا مزاک اڑایا جس نے حاجیوں کا مزاک اڑایا جس نے کعبے کا مزاک اڑایا جس نے حوروں کا مزاک اڑایا دیکھیں اس سے پہلے جو کام تھا وہ ہلکا پھلکا تھا چل گیا لیکن سیدھے سیدھے آدمی آ کر کے کہے نماز مت پڑھو تو چاہے جتنا بے دین ہوگا وہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ ہنگامہ کر سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان اشعار کے بعد اب میں آگیا کہ امام حسین کے بیعت سے انکار کی وجہ سے یزید کی سرکار کو خطرہ نہیں تھا پھر جو اسرار ہے بائیت پر وہ منزل آگئی اب یہ نماز کا مخالف اس کے نزدیک شراب جائز کہیں نہ کہیں اندر یہ ڈر تھا کہ ہمیں تو معاملہ ڈھکا چھپا ہے کل کو یہ بات اوپن ہوگی اور ضائع پہ تو اوپن کریں گے یہ لوگ داکہ دین مٹا دیا جائے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اندر سے ڈر لگا ہوا تھا کہ انقلاب آ جائے گا پبلک ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی ہنگامہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے وہ دیکھو یزید کو نماز کو منع کرتا ہے شراب کو جائز کرتا ہے ہے نا اور جب پوری پبلک نماز کی بنیاد پر ہمارے اگینس آ سکتی ہے تو اس کو سبھالنا مشکل ہوگا اس کے لیے ضرورت ہے پہلے سے اس کا انتظام کیا جائے کہ اگر ہمارے ان فتووں کی بنیاد پر ہنگامے کی کوشش کی جائے تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جب پبلک کھڑی ہو جب پبلک ہنگامہ کرے تو ہم ان کو یہ جواب دے سکے تم لوگ کیا ہو تمہاری کیا اوقات ہے ہمیں جس کے گھر سے نماز چلی ہے جس کے نانا نے اسلام کو پہنچایا ہے وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گیا تم کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا اب سمجھ میں آیا ہسین سے بیعت کیوں مانگی جا رہی ہے تاکہ پبلک کو چپ کیا جا سکے بابا تم کو ہسین سے زیادہ درد ہے نماز کا تم کو ہسین سے زیادہ درد ہے اچھ کا وہ نبی کا نوازہ تو بیعت کر کے چپ ہو گیا تم کو کیا حق ہے تو جو کچھ یزید دین کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اس کے لیے اس کو ضرورت تھی کہ کسی سورت سے جس کے گھر سے مذہب چلا ہے وہ یا تو ہمارے سپورٹ میں آ جائے یا چپ ہو جائے سلوات در محمد سمجھا گئی آپ کے بعد یا تو ہمارے سپورٹ میں آ جائے اور یا چپ ہو جائے اور اب تک یہ ہوا ہے حسن مخالف تھے یا تو وہ چپ ہوئے پیسہ لے کر کے یا سپورٹ میں آئے یہ کام مگر مین امام حسین کا ساتھ آنا ہے اسی لئے اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک اس لئے کہ یہ پتہ ہے کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو چپ بھی نہیں بیٹیں گے اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ان کا سر قلم کر دو چپ نہیں ہوں گے ہم چپ کریں گے تو اب اگر کوئی ہم سے آپ سے پوچھے کہ یزید کے اسرار کا سبب کیا تھا بولیے سر حکومت بچانے کے لئے اقتدار بچانے کے لئے سرکار بچانے کے لئے کہہے کے لئے حسین سے بیعت مانگ رہا تھا کہ جو دین مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پہ حسین ہمارا ساتھ دے دیں یا کم سے کم بیعت کر کے چپ ہو جائیں انصاف سے بتائیے کیا یہ چیز آپ امان حسین سے سوچ سکتے ہیں ایکس پاسیبل تو اب اگر بچوں سے بھی کوئی پوچھے تم بتاؤ بیٹا یزید امان حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا تھا دین کو بولیے مٹانے کے لئے نا میں نے کل آپ سے یہ عرص کیا تھا کہ جو سبب مطالبے کا ہوگا اسی کے حساب سے امام حسین کا انکار ہوگا ہے نا اب یزید حکومت بچانے کے لئے بیعت نہیں مانگ رہا ہے دین مٹانے کے لئے بیعت مانگ رہا ہے اب جو جواب میں انکار ہوگا وہ اختدار اور حکومت کے لئے ہے کہ دین بچانے کے لئے ہے ہے دین بچانے کے لئے جو انکار دین بچانے کے لئے ہوگا وہ اپنے لئے ہے کہ اللہ کے لئے ہے اللہ کے لئے جو انکار اللہ کے لئے ہوگا اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لئے ہے کہ فی سبیل اللہ ہے جو قتل فی سبیل اللہ ہوگا اس قتل کو ہلاکت کہا جائے گا کہ شہادت قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے شہادت سے منع نہیں کیا سلوات برمحمد و آل محمد آپ سمجھنے آئے آپ کے بارے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ یہ معنی حسین علیہ السلام کے اس اقدام کی وہ باری کی ہے اور اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو امام حسین کا یہ قدم شیعوں کے لئے صرف تھوڑی ہے جو بھی نماز کو نماز سمجھتا ہے جو بھی اسلام کو اسلام سمجھتا ہے جو بھی دین کو دین سمجھتا ہے اس سب پر حسین کا احسان ہے آج اگر حسین نے یزید کی بیعت کر لی ہوتی اور یزید کو چھوٹ مل گئی ہوتی تو نہ نماز ہوتی نہ روزہ ہوتا نہ کعبہ ہوتا نہ حج ہوتا تو یہ احسان پورے دین ملت مذہب سنی شیعہ سب کے اوپر حسین مظلوم کا احسان ہائیتے نہیں ہے اپنا بیٹا قربان کیا تمہارے لئے اپنا بھائی قربان کیا تمہارے لئے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں گھر جا کے سوچنا یہ اس پیغمبر کی نواسے کا احسان ساری کائنات کے مسلمانوں بلکہ نہیں انسانوں پر ہائے کے نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے حسین نے تم کو بچانے کے لئے بیٹا قربان کر دیا بھائی قربان کر دیا عزیز قربان کر دیا رشتہ دار قربان کر دیا خود تنہا ہو گئے یہ سب ہمارے لئے تو کیا ہے تو اب اس کے جواب میں جب حسین کا معاملہ آ جائے تو اب ہمارے لئے نہ بھائی کچھ ہے نہ بیٹا کچھ ہے نہ مال کچھ ہے نہ دولت کچھ ہے جو کچھ ہے حسین کی ذات ہے جو کچھ ہے میرے مولا کی ذات ہے جب تک ہم اس منزل تک نہیں آئیں گے تب تک چاہے جو کر لیجئے حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ حسین نے ہم کو دیدار بنانے کے لئے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا اولاد کو اولاد نہیں سمجھا ویسے ہم عزائے حسین میں جب ہی تو دن میں نقل کیا کیسے کیسے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا اس بات کو جب امام کی عزاداری کی بات آتی ہے تو ان کے لئے مال کچھ نہیں ہے ان کے لئے دولت کچھ نہیں ہے حتیٰ ان کے لئے اولاد کچھ نہیں ہے اور یہ محرم کا مہینہ ایک سکنس ہو دیئی پتا ہے جس دیکھئے آپ اس وقت سے لے آج تک ہر محرم میں کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں جو رہے راست پر آتے ہیں امام کے صدقے میں ایک اچھی سلوات پر ایک چھوٹی سی داستان سناتا ہوں سلوات بر محمد آل محمد بس ایک مولانا صاحب تھے کئی جگہ ان کو مجلس پڑھنی تھی مثلا مغرب بات یہاں ہے نو بجے ختم ہو گئی اب دو چار کلومیٹر کے آگے دوسرا گاؤں ہے وہاں پڑھنا وہاں پڑھنا وہ بیان کر دیں اور اس پر اس واقعے پر شاٹ فلم بھی بن چکی یوٹیوب پر آئے گنداب ایک گاؤں ہے وہاں کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے آلی گنداب دو سال پہلے ہوالے کے ساتھ میں اس کو میری بھی گھوم رہی ہے اس پر دیکھ چھوٹے چھوٹے تو وہ مولانا صاحب بیچارے مجلس پڑھ چکے تو اب دوسرے گاؤں جانا ہے وہ بیچارے جو ہے وہ گدہ جو بھی تھا ان کے پاس اس سے گئے تو پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ شہر کے یا گاؤں کے کنارے کنارے دیواریں ہوتی تھی ایک گیٹ ہوتا تھا انٹری کا بس یہ جو اس گیٹ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ دروازہ تو بند ہے اے ہمیں شراب کے نشے میں دھوت آواز آئی کون تو یہ تو اتفاق سے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے پہچان گئے تو یہ تو ہماری محلے کا گنڈا ہے علی یہ کیا حرکت تمہاری ہے دروازہ ابھی سے ٹھو بند کر لیا دمزد جامت جو گنڈوں کا جواب ہوتا ہے کہ بھئیہ علی کچھ ہوش کے ناخون لو چاند ہو چکا ہے شب اول محرم ہے مجھے وہاں امام بھولے مجلس پڑھنا تم نے دروازہ بند کر لیا پھلا کیا چاند ہو گیا محرم آ گیا کہا ہاں بھائی کھولو تم دروازہ کھولا مولیز آپ کہتے ہیں دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں آ جا رہے ہیں آپ کہ مجلس پڑھنے جا رہا کیوں کہ چاند ہو گیا محرم شروع ہو گیا محرم شروع ہو گیا میری مجلس سے پہلے کوئی مجلس ہو سکتی پہلے میری پڑھو اور جناب عباس کے مسائب پڑھ پھر جاؤ اب یہ مولی صاحب جان ہے تو جہان ہے پریشان کہ علی تم سمجھتے نہیں ہو ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے ممبر چاہیے فرس چاہیے سامین چاہیے کا ممبر چاہیے آ وہ صاحب دونوں ہاتھ رکھ دیا زمین پر یا گھٹنے رکھ دیا زمین پہ بیٹھو یہ میری پیٹھ ہے یہ ممبر ہے بیٹھو نا تو کرتا گیا یہ بیچارے اچھا جو روئے گا تو پیٹھ ہلے گی نا اس کی پیٹھے بیٹھے ہل رہے ہیں کود رہے ہیں پڑھے گے کیا در کی وجہ سے چاکو کے خوف میں بہرحال جو دو چار شہر ہو سکا وہ اپنا پڑھ وڑھ کے ختم ہوئی بات اب علی نے رونا شروع کیا مولا محرم آگیا میں اتنا گندہ ہو گیا ہوں نہیں اندازہ ہوا میں اتنا خبیص ہو گیا ہوں نہیں اندازہ ہوا یہ تو چلے گئے یہ اسی جہے وہ گاؤں کی مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے دوسرے دن زہر میں آیا کہلنے بھئی مبارک ہو آپ لوگوں کو علی نے ہمارے گنڈے نے شرابی نے توبہ کر لی اے واقعی کہا اجھا دیکھئے ہم لوگوں میں اور اہلِ بہت میں کیا فرق ہے معلوم ہے وسیع حسن صاحب بہت گندے آدمی بہت خبیص آدمی بہت نالائق آدمی توبہ کر لیں مجلسیں پڑھنے لگیں قوم قبول نہیں کرے گی یہ ہے نا یہ ممبر میں معلوم ہے یہ کیا کیا حرکتیں تھیں لیکن اللہ کیا کہتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے خدا پچھلی فائل نہیں اٹھاتا اگر واقعی توبہ کر لی یہ ہمارا مزاج ہے کہ لاکھ بچارہ سودھر جائے مگر ہم اس کا پچھلہ یاد رکھتے ہیں لیکن وہ سب اتفاق سے بستی والے مومن تھے زہر میں آئے مولی زہب نکاب علی نے توبہ کر لی تو جو انجمن والے تھے جماعت والے تھے انہوں کا اگر ایسا ہے تو چلیے اس سے بات کرتے ہیں بھر شرمائے کہوں جب توبہ کر لیا اللہ قبول کرتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں قبول کریں گے چلیے وہ زہب کہیے جیسے آتا تھا جو ہے وہ جماعت میں ویسے آئے جو کرتا تھا وہ کرے پبلک پہنچی دو پہر میں اس کے گھر دروازہ کٹ کٹ آیا بیوی دروازے کے پاس آئی کیا بات ہے کہ علی بھائی ہیں علی بھائی سے بات کرنا ہے کہ وہ تو چلے گئے کہاں کل رات آدھی رات کے بعد آیا تھا آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی تھی بیگ میں دو جوڑا کپڑا رکھا اس نے اور مجھ سے کہا کہ اگر میں پلٹ آیا تو ٹھیک نہیں تو بچے تمہارے حوالے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا ہر کی طرح حسین کے پاس جا رہا ہوں ہر کی طرح حسین کے پاس جا رہا ہوں میں اتنا گندہ ہو گیا ہوں میں اتنا نالائق ہو گیا ہوں میں اتنا کمینہ ہو گیا ہوں کہ محرم آ گیا مجھ کو اندازہ نہیں ہے مگر یہ لوگ بھی کیا ہے اہلِ بہد بھی دل سے توبہ کرو نو وائے سب کلیجے سے لگاتے ہیں کہ بڑے بڑے مومن پیچھے رہ جائیں کہتے ہوں آ گیا کربلا ازاداری کے زمانے تک وہاں توبہ تھی اللہ استغفار کرتا رہا بعد محرم کے کیا سمجھ میں آیا نجف چلا گیا اس وقت کہ جو مرجع تقلید تھے دیرے دیرے ان سے قریب ہونے لگا یہاں تک کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنے لگا اب اگلی صف میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا حرم امیر المومنین میں وہ نماز پڑھاتے تھے ایک دن کا قصہ یہ ہوا کہ کسی عالم کا انتقال ہوا اس مرجع کو اطلاع ملی تو بزرگ عالم تو انہوں نے کہا حرم میں آ کے بتایا فلاں جگہ قبر کھود دو اور مغربین کے وقت جنازہ لے کے آنا یہ نماز مغربین کے بعد نماز جنازہ ہو جائے گی یہیں دفن کر دینا مغربین کی نماز تمام ہوئی تو اب یہ پلل کے جگہ جنازہ تب تک کوئی آدمی اکاس صاحب وہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہ سکتہ سا ہو گیا تھا وہ ہاٹ چل پڑا ان کا وہ مرے نہیں زندہ ہو گیا تو اس مرجہ تقلید نے کہا کہ بھئی تو اب قبر تو خود چکی ہے کیا کریں حضور قبر کا تو کچھ نہیں اس کو ویسے ہی چھوڑ دو یہ مسلحت ہے کوئی نہ کوئی مولا کی قبر بند مت کرو علیہ گندہ بھی وہی شرابی وہی گنڈا وہی بدماش ہے نا وہ سن رہا تھا پچھلی صف میں تو رہتا تھا آگے فوراں گر پڑا سجدے میں مولا علی ایک قبر خالی ہوئی ہے مجھ کو دلا دو مولا ایک قبر خالی ہوئی ہے مجھ کو دلا دو مولا مجھ کو دلا دو مولا فریاد کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی اب لوگ پکار رہے ہیں علی 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 ہلایا گیا نہیں علی تو جا چکے اس لوگ کفن دے کر کے وہ آگا نے فرمایا شاید اسی کیلئے یہ قبر کھو دی ہو اس کو دفل کرتا بس آج کی اس مجلس میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہو میرے بھائی محرم کا مہینہ توبہ کا مہینہ محرم کا مہینہ استغفار کا مہینہ محرم کا مہینہ اپنے کو صدھارنے کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ حسین سے قریب ہونے کا مہینہ محرم کا مہینہ مقابلے کا نہیں ہے اور اسی مقصد کے تحت میرے مولا نے قربانی دی تھی کیا فرمایا انی خرشت لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو برائیوں سے منع کر سکوں محرم اس لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو نیکیوں کا پیغام دیں ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کریں ایک دوسرے کو مقصد حسین سے آگاہ کریں وقت زیادہ ہو گیا دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا کوفہ ہے ایک خاتون ہے یہ ہے جن لوگوں نے سمجھا ہے نا کہ حسین نے ہمارے لئے کیا کیا ہے ان کے لئے نہ مال کچھ ہے نہ اولاد کچھ ہے نہ پیسہ کچھ ہے بس دو منٹ مسائب کے کربلا میں نام سنا ہوگا دو لوگوں کا ایک کا نام ہے زہر اور ایک کا نام ہے سعید جو امام کے سینہ سپر تھے نماز میں نا اس میں سے سعید کوفے کے رہنے والے تھے جوان ہیں نئی نئی شادی ہوئی ہے سعید کی ماں گھر سے نکلی ہے تاکہ کچھ گھر کا سامان خرید سکے شور ہنگامہ سنائی دیا کیا بات ہے کسی نے بتایا لشکر تیار ہو رہا ہے کائے کے لئے کا حسین کے لئے حسین کے خلاف لشکر کشی ہونے جا رہی ہے ایسی مومنہ تھی سعید کی ماں سامان خرید نہ بھولی واپس آگئی دھر اکلوتا بیٹا نئی نئی شادی ہوئی ہے بلایا میرے لال کچھ سنا تم نے کیا میرے مولا کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے میرے مولا پہ چڑھائی ہونے والی ہے کیا تو حسین کی مدد نہیں کرے گا سعید نے کہا میرے اندر حمد کہ میں ماں کے حکم سے سر تاپی کروں امام کی نصرت سے علب ہوں تو چونکہ نئی نئی شادی تھی نا لہٰذا ماں کہن لگی بیٹا ایسا خاموشی سے آہستہ سے نکلو کہ تمہاری بیوی کو پتا نہ چلے کہ تم کہاں جا رہے ہو ماں بیٹے میں بات ہو رہی تھی اتے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بیوی آ گئی آپ بتائیے جس سے بات چھپائی جا رہی ہے وہی آ جائے کیا ہش روکا نتیجے میں سعید بھی چپ سعید کی ماں بھی چپ سعید کی بیوی نے کبھی شاہر کو دیکھا کبھی ساس کو دیکھا کیا بات ہے مجھ کو دیکھتے ہی مجھ کو دیکھتے ہی ماں بیٹے چپ کیوں ہو گئے کوئی جواب نہیں سعید کی بیوی کہتی سعید میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نصرت سے منع کرے مجھے پتا ہے تم کہاں جا رہے ہو میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں کہا پھر کہا سعید تم سفر پہ جا رہے ہو تم کو راستے میں سفر خرش کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے پیسے چاہیے میں بھی شامل ہونا چاہتی اے سعید میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے سعید میں یہ اپنے زیورات لے کے آئی ہوں انہیں لو اور نصرت امام کے لیے جاؤ اللہ اکبر سعید آگئے آشور کا دن آگیا بات یہ آئی کہ نماز ہو جائے چلتے چلتے امام کے سب ساتھ امام کے پیچھے امام کھڑے ہو گئے بقیہ سف لگ گئی ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے یہی سعید ہے یہی زہیر ہے آن کے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے فطرت کیا ہے جب کوئی سامنے سے پتھر آتا ہے ہماری فطرت یہ گردن جھکا لیتے ہیں لیکن وہاں الٹا ہے فطرت بدل گئی ہے کوئی تیر اگر کچھ کے آ رہا ہے امام کی طرف لگ رہا ہے بلکہ یہی سعید اپنا سینہ لگا دیتے تھے میرے امام بدجا ادھر امام نکا السلام علیکم ورحمت اللہ اکترف زہیر گرے اکترف سعید وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خُدَا ہماریس ازاکو قبول فرما مزید ازائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی ذکر حسین کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ مخصوصا ان مجالس میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں کوئی فرش بچھا رہا ہے کوئی پانی پلا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے خدا ان کی ان کوششوں کو قبول فرما ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو برلا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام